اسلام علیکم ہم دیکھ رہے ہیں فورڈ ورڈ لائیب دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس کونسی ٹکنالوجی نیوز ہے ہم بات کریں گے سامسنگ گلکسی اے نائن ٹوئنٹی ایٹین کے اوپر کیونکہ اس کے چار کیمراز ہیں اور ہمارے پاس ایک اور نیوز ہے کہ ویوو لانچ کرے گا 5G ڈیوائس وہ بھی 2020 تک اس پہ بات کریں گے اور ہمارے پاس ایک اور نیوز ہے کہ اگر آپ گوگل میپس کیوز کرتے ہیں تو اب آپ کو ایزیلی اس میں میٹرو بس کا جو روٹ ہے وہ نظر آسکے گا جیو ویوز بات کرتے ہیں سب سے پہلے سامسنگ گلکسی اے نائن ٹوئنٹی ایٹین کی اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس کو تین کیمراز کے ساتھ لانچ کیا جائے گا لیکن سامسنگ گلکسی اے نائن کو چار کیمراز کے ساتھ لانچ کیا جائے گا اور یہ سامسنگ کے پہلی ڈیوائس ہوگی جو کہ چار کیمراز کے ساتھ انٹڈیوز کیا جائے گا اس کے ساتھ اس کی 8GB of RAM ہوگی اور 128GB of storage ہوگی اور اس کے ساتھ یہ بہت ہی اچھی premium look کے ساتھ اس کو لانچ کیا جائے گا اور اس میں جو chipset ہوگی وہ ہوگی Qualcomm Snapdragon 660 کی اور اس کے چار کی امراض کے بارے میں بتاتی چلوں کہ لنسز کون کون سے ایک ہوگا 24 میکپکسل کا ایک ہوگا ایک ہوگا 8 میکپکسل کا ایک ہوگا 10 میکپکسل کا اور ایک ہوگا 5 میکپکسل کا اور جو فرم فیسنگ اپ رہا ہوگا وہ ہوگا 24 میکپکسل پرائز اس کی تھوڑی سی ہائے رکھی گئی ہے اس کی جو پرائز پتائی گئی ہے وہ 77,999 یعنی کہ آل موسٹ آپ کو ملے گی 78,000 کی تو پرائز فائز سی ریواز تھوڑی ہائے ہو سکتا ہے کہ اس میں جو چار کیمرا انٹریس کروا گئے ہیں اس کی وجہ سے یا ہو سکتا ہے کہ جو ریم دی جاری ہے 8GB of RAM تو اس کی وجہ سے اگر آپ کو اس کی سپیسفیکیشن اور ڈیٹیس چاہیئے ہماری website visit کریں ویورز اب ہم بات کرتے ہیں کچھ 5G سمارٹ فونز کی ڈیفرنٹ ٹیک جائنٹس کی طرف سے کچھ پلاننگ کی جارہے ہے اور کام جارہی ہے 5G سمارٹ فونز کی اوپر تو ویوو کی طرف سے بھی انانسمنٹ کی گئی ہے کہ 2020 تک 5G دیواز کو بہت جل لانچ کرے گا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ جیسے کہ میں نے موبائل منفیکچرز کی بات کی تو اس میں ڈیفرنٹ کامپنیز ایڈ ہے لائک اس میں ہم لوگ سامسنگ کو دیکھ رہے ہیں ہواوے کو دیکھ رہے ہیں اوپو کی طرف سے بھی ہم نے نیو سنید دی کہ 5G سمارٹ فون بہت جل لانچ کرے گا تو جو لانچ کیا جائے گا ویوو کی جو 5G دیواز ہوگی وہ 2019 میں لانچ کی جائے گی لیکن اس کو سیل کے لیے 2020 پہ پیش کیا جائے گا تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی پرائس کیا ہوگی اس کی سپیکس کیا ہوں گے تو 5G دیوازیس کا لوگوں کو کافی انتظار ہے پاکستان میں ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 4G اس طرح کا کام نہیں کر رہا 3G کام نہیں کر رہا تو 5G اگر آ بھی گیا تو ہمیں کیا فائدہ لیکن ہم امید تو رکھ سکتے ہیں کہ 5G کے آنے کے بعد سویس میں بھی مزید بہتر ہی آئے گی تو اگر آپ کو مزید ڈیٹویس چاہیے ہماری ویب سائٹ پہ جائیے جب بھی اس کچھ بات کرتے ہیں لیکن جب روڈ بلوکس ہوں ٹریفک کا کوئی ایشیو ہو اگر آپ کو روٹ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ آپ کس روٹ سے جائیں اگر آپ کو الٹرنیٹ چاہیے تو آپ گوگل میپس پہ جاتے ہیں میں کیونکہ بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اسی لیے مجھے بہت زیادہ فائدت ہے گوگل میپس لیکن گوگل میپ میں اب آپ کو ملے گا میٹرو بس سروس کا بھی روٹ کیونکہ اس کے لیے ٹائمنگز کا بہت زیادہ فکس ہونا ضروری ہے یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کس فقت جو ہے میٹرو بس کی ٹائمنگز آرائیویل اور ڈپارچر ٹائمنگز کونسی ہے تو اس گوگل میپ کے اس فیچر میں آپ کو وہ چیز بھی نظر آئے گی اس میں کچھ نیو ایڈیشنز کی گئی ہیں لائک ڈسٹنس آپ کو پتا چل سکے گا کتنے ڈسٹنس میں آپ پہنچ سکیں گے ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن تک یعنی کہ آپ کی دیسپنیشن تک آپ کو پتا چل سکے گا اور اس میں بس آرائیویل ٹپارچر ٹائم جیسے میں آپ کو فیچر بتائے اور اس کے ساتھ یہ ضرور باتانا چاہوں گی کہ یہ فیلحال ملتان والوں کے لیے صرف آویلیبل ہے یعنی کہ اگر آپ گوگل میپس کرتے ہوئے میٹرو بس سرویس دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ صرف ملتان میں ہی آپ کے اس وقت کام کریں گے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سرویس کو مزید کتنا ایکسپینٹ کیا جائے گا باقی کون سٹیز میں اس کو لانچ کیا جائے گا اس فیچر کو تو سٹے ان ٹرچ اور اس سن اپریشیئٹ کیجئے کل دوبارہ آنگی کچھ نیوز لے کر دلیں ٹکیر اللہ حافظ